مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں جب آپ کلاس روم میں اینٹر ہو رہے ہوں یا سکول میں اینٹر ہو رہے ہوں تو سوچیں You are friends We will learn and play together اپنے آپ سے کہیں کہ ہم سارے مل کر سیکھیں گے اور سارے مل کر کھیلیں گے Friends آپس میں لڑائی نہیں کرتے We are amazing ہم بہت شاندار لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کی کامیابی مل کر مناتے ہیں ہم trust وردی ہیں ہم بھروسے کے قابل ہیں ہم truthful ہیں ہم سچے ہیں اور ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں We are creative ہم جو ہیں وہ تخلیق کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نئی چیزیں بناتے ہیں ہمارے در creativity ہے We are scientists ہم نئے تجربات کرتے ہیں اور ہم چیزوں کو جانجتے ہیں پرکتے ہیں اور پھر ہم سیکھتے ہیں We are leaders ہم leader وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے اپنے اخلاف اور کردار کو سوارتا ہے پیارے بچوں کہتے ہیں کہ education is the passport to the future education passport ہے مستقبل کا for tomorrow's belong to those who prepare for it today مستقبل ان کا ہے جو اس کی تیاری آج کرتے ہیں do what is right ہمیشہ وہ کام کرو جو صحیح ہے not what is easy وہ نہیں جو آسان ہے اگر آپ نے فسلنا ہو تو آپ اپنے آپ کو صرف ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلو آپ کو پتا ہے کہ سب سے طویل پرانی اور مشہور شہرہ کا نام صراط مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دوشوار ہے یہ بہت چوڑی شہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیت میں فرماتے ہیں بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غوروں فکر کرتے ہیں پیارے بچوں قرآن جیت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں تلاوت کریں اس کو سمجھ کر پڑیں تدبر کریں اس پر عمل کریں اور اسے پھیلائیں سمجھ آئے گی تو یہ کام کریں گے تو جس زبان میں سمجھ آتی ہے اس میں قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو آج ہمارا سبق ہے ایڈجیکٹیوز کے اوپر ہم سمجھیں گے ایڈجیکٹیوز کے ذریعے کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں ایڈجیکٹیوز ایڈجیکٹیوز ایک ورڈ ہے جو نون یا پرو نون کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اب ہم اس کو مزید واضح کرتے ہیں is a word which describes اور gives more information about a noun or pronoun ایڈجیکٹیو نون یا پرو نون کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے آپ ایسا کریں کہ اپنے دماغ میں سوچیں کہ ایک کار ہے آپ کے پاس کار is a noun ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں ایک image بنا ہوا ہے ایک تصویر آتی ہے کار کی اب now make it red آپ اپنے دماغ میں جو اپنے کار بنائی ہے اس کو لال رنکہ کر دیں پھر سوچیں کہ now make it fast یہ وہ بہت تیز رفتار ہے ٹھیک ہے پھر اب اس کے model کو دیکھیں now make it old fashioned اسے پرانے زمانے کی کار کی طرح سوچیں اور پھر سوچیں now make it broken کہ وہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ جتنے بھی ہم نے words استعمال کیے یہ سارے adjectives کہلاتے ہیں جو کار کو describe کر رہے ہیں red, fast, old fashioned and broken اب آپ کے سامنے کچھ sentence رکھوں گی جس میں سے آپ نے adjectives find out کرنے ہیں look at this sentence three happy children played at the park تو پہلا step تو یہ ہے کہ اس میں آپ noun کو locate کریں تو آپ دیکھیں three happy children played at the park اس میں children noun ہے اور park noun ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی اور چیز describe کر رہی ہے تو یہاں پہ step two ہے then ask what word describe the noun in this case in this case it is children تو happy children ہے خوش مزاج بچے تو happy is an adjective دوسرا example لیتے ہیں who is a the grey elephant at the zoo پہلا step یہ ہے کہ find the nouns تو noun اس میں دو ہیں elephant اور zoo elephant ہاتھی کو کہتے ہیں اور zoo چڑیا گھر کو کہتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ what word describes the elephant اب elephant کو color کو بیان کر رہا ہے کہ grey سرمئی رنگ کا ہے ہاتھی کا رنگ تو grey is a adjective پھر next sentence دیکھیں the rabbit followed the slow turtle rabbit کروش کو کہتے ہیں turtle کچھوے کو کہتے ہیں تو پہلا step find the nouns تو اس میں دو animals rabbit اور turtle ان کے نیچے ہم نے underline کیا یہ ہمارے nouns ہیں اب آپ دیکھیں question پوچھیں then ask what word describes the turtle تو turtle کو describe کر رہا ہے slow کہ turtle جو ہے وہ آہستہ چلتا ہے تو slow is the adjective one should not use too many adjectives in the sentences بہت زیادہ adjectives نے use کرنے چاہیے جیسے اس sentence میں the fierce ugly old brown tiger تند ہو بات صورت بھورا اور بھورا اسی طرح ایک اس سے زیادہ adjective کریں تو ہمیشہ ان کی order بناتے ہیں پہلے size بتائیں پھر texture بتائیں پھر color بتائیں پھر type بتائیں کہ وہ بڑا کتنا ہے اس کی surface کیسی ہے اس کا رنگ کیسی ہے جیسے یہ sentence ہے the yellow big beach shiny ball تو یہ صحیح نہیں ہے اگر ہم size texture اور color اور type کے حساب سے لیکھیں تو اس کو refresh کرنا پڑے گا the big shiny yellow beach ball ball is a noun اور باقی adjectives ہیں اسی طرح happy face میں happy جو ہے وہ adjective ہے اور face noun ہے اسی طرح blue car car جو ہے وہ noun ہے اور blue جو ہے وہ اس کا adjective ہے beautiful flower beautiful is an adjective flower جو ہے fool noun man is a noun اور old اس کی age کو describe کر رہے تو old is an adjective پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں